دوستو میرے بھائیو میرے عزیزو میرے شہدارو میں ہوں میاں سید علی شاقیر بابا نابدو و نسلی علی رسول قریم اما باپ فاوض باللہ من شیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں آج بتاؤں گا جننات کو تابع کرنے کا عمل کیسے کر سکتی ہے دوستو جننات کو تابع کرنے کا عمل یہ ہے کہ دوستو ایک کمرہ ساپ ستا تلاش کریں اور عشاء کی نماز نماز کی پامندی کرنا پڑے گی میرے بھائیو میرے دوستو عشاء کی نماز پڑھیں اتر اگربتی یا لوبان سلگائیں تینوں میں سے ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو میرے بھائیو سور مزمل شریف کو چالیس وار پڑھیں لیکن یہ عمل شروع کرنے سے پہلے تیس وار قرب اللہ شریف پڑھیں یعنی سور اخلاس اور ایک دیرہ سا بنا لیں اپنے اوپر دم کریں اور چاکو سے یا کسی چوک سے یا کسی سے ایسے ایک گیرہ بنا لیں اور اس کے اندر بیٹھیں جائیں دوستو تیس مرتبہ سور اخلاس پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور چاکو سے ایک گیرہ بنا لیں اس کے اندر بیٹھیں اور چالیس مرتبہ سور مزمل شریف کو پڑھیں دوستو یہ ہے جننات کو تابع کرنے کا عمل نگر دوستو اس کو حمد والے کریں جو دل مضبوط ہے کمزور دل والے نہ کریں دوستو جب آپ عمل کرو گے چالیس دن برابر کرنا ہے چالیس دن آنے سے پہلے عجیب عجیب آپ کو پاتے دیکھیں گی درائیں گے دھمکائیں گے لیکن دوستو تمہارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا آپ کو گہرے سے باہر نہیں جانا ہے چالیس مرتبہ سور مضبوط میں شریف پڑھنا ہے اس سے پہلے سور اخلاص تیس مرتبہ پڑھنے اپنے اوپر دھم کریں اور پھنکنے دوستو چالیس دن جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا دوستو اینات وہاں آئے گا اور آپ سے بات کرے گا تو آپ اگر عمل پڑھتے ٹیم پہلے ہی آ جائے تو عمل کو آپ ختم نہ کریں عمل کی تعداد یاد رکھیں پورا عمل کریں اس کے بعد آپ سے وہ ہم کلام ہوگا سلام کرے گا اب اس سے دوستو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اپنے کام میں آپ اپنے کام میں میں آپ سے مدھ لینا چاہتا ہوں تو وہ جو شرط رکھے اپنی جو آپ شرط اس کی دے سکتے ہیں وہ آپ بتائیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی شرط پہ وہ منظور ہو جائے گا اور میرے بھائی و میرے دوستو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈر گئے تو جو لوگ دل کے کمزور ہیں وہ لوگ میرے بھائی اس عمل کو نہ کریں دوسری بات یہ کہ عمل کرنے سے پہلے اپنے پیر کی اجازت لے لیں اپنے استاد کی اجازت لے لیں یہ عمل بغیر اجازت کی نہ کریں کیونکہ بہت پاورفل اور بہت تیز عمل ہے یہ بہت تیزی ساتھ کام کرتا ہے اس میں آپ کو جنات ایسا لگے گا جیسے آپ کو پانی سی آ رہا ہے اور آندھی سی آ رہی ہے توفان سا آ رہا ہے دوستو خونی شرط دکھائی دیں گے خون سا دکھائی دیں گے لیکن حمد کرے رہے ہیں ڈرے نہیں چالیس دن برابر آپ کو سوری مذہم شریف چالیس ہی بار پڑھنا ہے یعنی کہ پھر تیزن روز چالیس بار سوری مذہم شریف چالیس دن کا یہ عمل ہے اگر چالیس دن آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہنڈر پرسند جنات آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اس سے بات کر سکتے ہیں آپ اس سے بات کریں اور جو آپ کو مقصد ہے وہ کریں اور دوستو عمل کرنے سے پہلے کپڑے ساف ہونا چاہیے ساف سطر ہونا چاہیے جس جگہ عمل کریں وہ کمرہ ساف ہونا چاہیے اور آپ کے سوا کوئی اور نہ آئے مسللہ بچھا کے کعبے کو مکر کر کے دوستو سوری مذہم شریف کو چالیس بار پڑھیں اور چالیس دن برابر یہ عمل کرنا ہے یہ ہے دوستو جنات کو تابع کرنے کا عمل اور بہت تیزی کے ساتھ بہت پاورفل عمل ہے دوستو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ حمد رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں تو ایک اچھی عمل بن سکتے ہیں جنات کو تابع کر سکتے ہیں جنات کو اپنا خلاب بنا سکتے ہیں میرے بھائیے میرے دوستو میرے چاہیے کو لائک کریں سفرائز کریں اور لالوالا بڑھنے گھنٹی کا دوانہ نہ بھولیں میرے یہاں پر دوستو روحانی علاج کیا جاتا ہے جین بودھ پرید کیا کرایا جاد اٹھونا میرے گھر علاج ہوتا ہے ماشاءاللہ اگر مجھ سے آپ بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ ہمت رکھتے ہیں آپ کے اندر دل ہے تو اس عمل کو کریے اور کرنا دوستو عشاء کی نماز کی بات ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستو نماز کی پامندی کریں نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں نماز سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں میرے دوستو اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کا اللہ بلا پار کرے سب کی پرشانیں دور کرے اور مولا اپنے حبیث کی صدقے میں سب کی کاروبار میں رحمت و بلکتہ پرنا ہے دوستو میرے چیرے کو لائک کریں سرپرائز کریں اور لالا بلالا بٹن گھنٹ کے دورنا نہ بھولیں کیونکہ جو میں نئے ویڈیو ڈالوں اچھے اچھے عمل ڈالوں اچھے اچھے آپ کو باتیں بتاؤں اچھے اچھے میں آپ کو طریقے بتاؤں دوستو گس میرا مقتدی ہے دوستو مجھے آپ کا پیار چاہیے آپ کی محبت چاہیے آپ نے بہت پیار دیا بہت محبت دی شکریہ جزاک اللہ میں اپنے دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں پھر براقات کروں گا آمین و آخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ براقات